موسیقی 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 میں کچھ آرائز کو بیان کرنا ہے ہم نے باتیں تو بہت ساری جمع کی آپ نے ہی معلوم کہ کچھ حد تک ہم ان ساری باتوں کو آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں اور میرے سامنے بھی جو الحمدللہ جوان موجود ہیں نوجوان موجود ہیں وہ سب کے سب باشعور ہیں پڑے لکھے ہیں جو مجھے آپ نے ویڈی ایف پائل سینڈ کی تھی اس کے اندر تقریباً افراد وہ تھے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ باشعور افراد ہیں لہذا ہمیں جلدیلی چند اشاروں کے اندر آپ اپنی بات کو میں بیان کرتے ہوئے اختتام تر پہنچاؤں گا سب سے پہلی بات یہ ہے ہم چونکہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے حدف کیا ہے اور اس دنیا جو ساختار ہے اس کی کریشن ہے وہ کس قسم کی ہے اور اس میں ہمارا رول کیا ہے اگر ہم سارے پوری کریشن کو اور جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں وہ سمیت ان سب کو خلاصہ کرے اگر تو تین چیزوں کے اندر خلاصہ ہوتی ہے ایک چیز یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا آنے کا مقصد کیا ہے میرا اپنے ذات سے تعلق کیا ہے میرے پاس آنکھیں ہیں میرے پاس ہاتھ ہیں میرے پاس چہرہ ہیں میرے پاس اتنی صلائیتیں ہیں تو میرا میری صلائیتوں کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد انسان جب پوری دنیا کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ اس دنیا کو کئی خالق اور مالک ہے اور ہم سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے لہذا مجھے اس پہ زیادہ اغفتو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس سے رب العالمین کہتے ہیں ہم ہر نماز کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنی یاد آوری حاصل میں ہم کروارے ہوتے ہیں یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اگر ہم کسی لیکچر کو اٹینڈ نہ کریں کسی مجلس کو اٹینڈ نہ کریں کسی خطبے کو کسی تقریف کو اٹینڈ نہ کریں ہمیں خود پروردگار نے اپنے لئے مولانا بھی بنا دیا ہے اپنے لئے خطیب بھی بنا دیا ہے کیونکہ ہم نماز کے اندر خود بوئے رہے ہوتے ہیں اور خود سن رہے ہوتے ہیں ہم خود لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر پانچ مرتبہ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں یاد دلانا پڑتا ہے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے پورے نماز کے اندر ہمیں اپنے آپ کو میسج دینا ہوتا ہے کہ ہم اسی ٹریک پر قائم و دائم رہ سکیں پہلا تعلق ہمارا خود اپنی ذات کا ہم سے ہے دوسرا تعلق خدا کا ہماری ذات سے ہے اور تیسرا تعلق باقی بندوں کا اور باقی چیزوں کا ہماری ذات سے ہے یہ تین تعلقات ہیں اور پہ ترین اس کے پر گفتو کی ہے ہمارے چوتھے امام امام زہر العبدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق کے اندر رسالہ حقوق میں پچاس حقوق کو چوتھے سرکار نے بیان فرمایا ہے اور ان پچاس حقوق میں سے اکثر جو حقوق ہیں اور پڑھنا کے واقعے قابل ہیں وہ وہ حقوق ہیں جو دوسروں کے ہماری گردن پر بنتے ہیں ہماری والدہ کا کیا حق ہماری گردن پر ہے ہمارے والد کا کیا حق ہماری گردن پر ہے ہمارے بھائی کا کیا حق ہماری گردن پر ہے اگر ہماری اولاد ہے تو ہماری اولاد کا کیا حق ہماری گردن پر ہے پھر رسالہ کا کیا حق ہے موزن کا کیا حق ہے امام جماعت کا کیا حق ہے کوئی مشورہ دیتا ہے اس کا کیا حق ہے کسی کو ہم نے مشورہ دیا ہے اس کا کیا حق ہے ہم نے کسی کو نصیت کی ہے تو کیا حق ہے کسی نے ہم سے نصیت طلب کیا تو کیا حق ہے اتنے سارے حقوق اس کے اندر بیان کی گئے اور واقعاً وہ حصہ پڑنے والا ہے اس کے علاوہ دو اور حصے یعنی انسان کے خود اپنی ذات پر کیا حق ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا تمہاری ذات کے اوپر کیا حق بنتا ہے ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا جائے زبان کا کیا حق بنتا ہے کانوں کا کیا حق بنتا ہے ہاتھوں کا کیا حق بنتا ہے یہ بیان فرمائے اسی طریقے سے یہ بیان فرمائے کہ پروردگار کا کیا حق ہے انسان کی گردن پر جو سب سے اہم حق ہے اور سب سے پہلا حق یہی بیان فرمایا ہے چوتھے سرکار نے کہ پروردگار کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر جو سب سے بڑا حق ہے اور اس کے بعد پھر بیان فرمایا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن پر اپنے چاہیے تاکہ ہمارا جو زندگی کے ڈیریشن ہے وہ ہمیشہ درست رہے خدا خود انسان کا اپنا نفس اور اپنا جسم و روح اور پھر جو دوسرے افراد ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا ریلیشن ہے ایک بہت اچھی روایہ تھے جو ویسے تو منصوب ہے چھٹے سرکار بھرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے لیکن اس کی بھی ایک سٹوری ہے پوری کہ کیوں ہم نے کہا یہ لفظ نمال کیا کے منصوب ہے کیونکہ بعض کتابوں کے اندر یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک جوان کو دیکھا جو بڑا متقی پریزگار تھا اور تاجو ہوتا تھا اس کے تقویے کو دیکھ کر اس کی عبادت اور اس کے پارسائی کو دیکھ کر تاجو ہوتا تھا تو لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ بھئی تم نے تقویے کیسے حاصل کیا اور کچھ روایتوں کے اندر ہیں کہ وہ جو جوان جس سے تاجو ہوتا تو لوگوں کو کہ اتنا پارسا اور متقی کیسے یہ جوان وہ جوان کوئی اور نہیں ہمارے آپ کے جھٹے سرگار حضرت امام جعفر صادق اللہ مسئول اللہ علیہ محمد 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 تو ان سے سوال کیا کہ تم اتنی پاک اور پاکی سے زندگی کیسے گزار رہے ہیں تاکہ میں نے چار باتوں کے اوپر توجہ کی ہے اس لئے میری زندگی بہت آسانی سے تقویے راستے کے اوپر ہے سب سے پہلے چیز یہ کہ جو میرا کام ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے کوئی میرا کام کرنے والا نہیں جب میں نے یہ سوچ لیا کہ جو میرا وظیفہ میری ذمہ داری ہو مجھے ہی ادا کرنی ہے کوئی آکر میرا کام کرنے والا نہیں ہے مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں اپنی زندگی کا خود جواب دینا ہے تو پھر میں اپنے کاموں کے اندر لگ گیا میں نے چھوڑ دیا کہ کسی سارا اٹھاؤں اور کسی سپورٹ حاصل کرو کسی مدد حاصل کرو میں نے کہا مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں لہٰذا میں جتنے اپنے کام کر سکا وہ میں نے خود کی اور اس طریقہ سب نے زندگی کو صحیح رکھا دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ بھی معادلہ ہے کہ بروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے علیم و خبیر ہے حاضر و ناظر ہے بلکہ فرماتا ہے کہ قرآن قریب کی ایک آیت میں یہ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے کہ کہاں سے دیکھ رہا ہے ہم باہر جنہیں دیکھ رہے ہیں تمہیں اندر سے دیکھ رہے ہیں تم باہر کیا کرتے ہو وہ تو دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم تمہیں اتنا دیکھ رہے ہیں کہ تم اندر کیا سوچ رہے ہو یہ بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں پہلی چیز میں نے یہ یقین کر لی کہ میرے کام مجھے خود کرنے ہیں دوسری چیز میں نے یقید کر لیا کہ پروردگار مجھے ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے گربلا کے میدان میں بھی درچہ مسائب کا جملہ ہے لیکن یہاں پر مسائب کا وقت نہیں لہذا میں اس جملے کو گوٹ کر رہا ہوں کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی گربلا کے میدان میں فرماتے ہیں جب ان کے ششمائے کی گردن پر تیر لگا تو فرمائے میرے لئے مسئیبت بہت بڑی ہے لیکن اس لئے آسان ہوگئی کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے جو میرے اوپر آفت آ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں خدا دیکھ رہا ہے یادہ اس کا مجھے آسانی سے وہاں پر ریوارڈ ملنے والا ہے پریشانی کی باتیں تو یہ دو باتیں تیسری بات یہ کہ یہ بھی مجھے یقین ہے کہ بروردگار مجھے رزق دینے والا ہے میں کیا میں تو کسی ار تک بڑی مخلوق ہوں جو چھوٹی ہے اس پر بھی بروردگار رزق پہنچا رہا ہے جو چھوٹی ہے چھوٹی مخلوق آتے ہیں اس پر بروردگار رزق پہنچا رہا ہے جو زمین پر ہے وہ تو ان تک تو رزق پہنچی رہا ہے جو سمندر کی طرح کے اندر موجود ہے اس مخلوق تک بھی رزق پہنچ رہا ہے تو مجھ تک بھی میرا رزق پہنچے گا لہذا میں رزق کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوا میں نے اپنے ڈائریکشن کو صحیح رکھا اور چھوٹی اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ موت آنی ہے اور اچانک آنی ہے باتا ہے باگر آنی ہے لہذا مجھے ہمیشہ الٹ رہنا ہے کہ آج کا میرے دن کیسا گزر آنے آج میں نے کوئی دلتی تو نہیں کی ایسا نہیں سوچنا مجھے کہ آج تھوڑا سا انسان غلط ٹریک پر چلا گیا کل میں صحیح ہو جاؤں گا کل کی نوبت آئے گی با نہیں آئے گی لہذا مجھے چوتھی بات یہ ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے کہ موت مجھے اچانک آ سکتی اور آج کل کی تیز رفتار دنیا کے در تو واقعاً ایسا بہت ہوتا ہے کب ایک سرین ہو جائے خدا رخ خاص انسان کا کب کوئی چیز انسان کے سر پر گر جائے کب کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اب جو دشمنیاں ہیں اور دنیا پرستی ہے وہ اس قدر بڑھ گئے یہ لوگ کبھی کبھر زہر کھانے میں ملا دیا اور زہر کی وجہ سے مر گئے جو ابھی ابھی انقریب کچھ آقیات پی ایسے ہو گئے تو کب مون آنی ہے اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں لہذا چاروں باتوں کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنی زندگی کے ڈائریکشن کو صحیح رکھتا ہوں اور یہ حدیث بھی یقینات نہ سنی ہوگی نبی اکرام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے دو دن برابر ہو جائیں تو وہ خسارے میں ہیں جس کا کل اور آج برابر ہو جائیں تو وہ خسارے میں ہیں کیا مطلب یعنی کل کی جو اس کی علمی صلاحیت تھی اور اس کا جو علمی لیول تھا وہی آج بھی واقعی ہے ایسے نہیں کہ ابھی تک اسی سچینٹ پر ہے کہا نہیں وہ تب نقصان میں چلا گیا کیونکہ پورا دن اسے ملا تو اس نے کیا کیا ابتہ وقت کو ظاہر کیا کل جو تقلی کی پوزیشن تھی آج بھی بھونی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بہت آگے بڑھ گیا اسی راستے پر اسٹیبل ہے کہ اسٹیبل نہیں خسارے میں جب دل ملتے جا رہے ہیں زندگی بڑھتے جا رہے ہیں تو مزید آگے بڑھنا ہے ہر آنے والا دن مزید اسے آگے بڑھا ہے یہ کیفیت ہونی چاہئی ہے تو جس کے دو دن ایک جیسے ہوں وہ خسارے میں اور جس کا آج بدتر ہو جائے کل سے تو تو واقعا خسارے کے اندر ہے اور وہ لفظ نوال وہ ملعون ہیں یعنی جو لعنت کا مستحق ہے ہاں وہ شخص کامیاب ہے کہ جس کا آج بہتر ہو کل سے ہر روز انسان ترقی کے مرحلے پر ہو مزید سیکھنے کے مرحلے پر ہو اخلاق بہتر ہو تقوی بہتر ہو علم میں اضافہ ہو تو پھر اس انسان کا ڈائرشن زندگی کا درستہ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والد میں یہاں پر چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سبھی نوجوان ہیں ماشاءالہ ہیں وہ بیڑال سنگل سنگل زیادہ تر افراد تشریف لائے ہیں جی سبھی سنگل ہیں کوئی پیرٹس کے ساتھ نہیں ہیں کوئی اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہیں مدر ہے اچھا ماشاءاللہ تو مناسب یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ بات کو بیان کر دیا جائے البتہ آپ کے لئے نہیں ہیں حقیقت میں آپ سے دوسرے جو افراد ہیں ان تک یہ بات متقل ہوگی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس ایج کے اندر جب انسان پہنچتا ہے بہت سارے چیزوں کو سیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے لیکن سنگل سنگل ایک چیز جو اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیرٹس میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں دیتے ہیں ہم پیرٹس سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ اپنے دور کے تھے ہم اپنے زمانے کے ہیں ہمیں زیادہ معلوم ہیں یہ خیالات انسان کی ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں اور میں جس چیز کو پسند کرتا ہمیشہ اسی کی مخالبت میں اگرتے ہیں کبھی 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 انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے کسی چیز کو چوز کرتا ہے اور جس پر سب سے دل آیا ہوتا ہے آمدہ پر پیرٹس سمجھ کرتے نہیں یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے وہ تو چیز جیسے ہم بہت بلی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ تمہارے بہت کام کی چیز ہے تو یہ ڈیفرنس اوپینین اتنا زیادہ جو بڑھ جاتا ہے اس میں نوجوانوں کیا ذمہ داری ہوتی ہیں گرچہ پیرٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے بات ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو سکول کے اندر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کے اندر وہ بیرال صحیح بھی ہوتے ہیں تو والدین کو بہت ساری باتیں سمجھنا چاہیے ایک شاہد سے طریقہ سے بات کرنی چاہیے لیکن اس کے اندر ایک حدیث وہ ہے جو بہت زیادہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ایمان معصومی شاہ برماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے اس کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرو پہلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سال سے لے کر سات سال تک اس کی تربیت انداز علم ہونا چاہیے پھر آٹھ سے چودہ سال تک انداز علم ہونا چاہیے پھر پندرہ سے اکیس سال تک انداز علم ہونا چاہیے اور اکیس سے آگے کیوں بیانے کیا اس لیے بیانے کیا کیونکہ اب اکیس کے بعد تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ جو کر رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے اس کو خود جواب دینا ہے لیکن اس سے پہلے تک انسان جتنا اس کی تربیت ٹھیک کر سکتا ہے کرنی کوشت کرتا ہے جو پہلے سے سال سال تک مرالہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں انسان کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ اس کے اوپر نکالنا ہوتا ہے بچہ ایک امزور ہے روتا ہے تو مار سکتا ہے آدمی امام نے فرمایا خبردار اس کے اوپر ہاتھ نہ چلا بچہ نہیں وہ گریہ بھی کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لئے نہیں کر رہا اس کا رونا اس کا ہسنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے لہذا وہ تمہیں تکلیف دینے کے لئے عذر پہنچانے کے لئے کام نہیں کر رہا لہذا اسے پادشاہ کی طرح رکھو ایک ایک چیز کا اس کا خیال رکھو وہ روئے فورا اس کے پریشانی کو دور کرنے کوش کرو بادشاہ کی طرح سے رکھو جب اسے سال سال تک انسان اس طریقے سے رکھئے البتہ یہ تربیت کے اندر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور الحمدللہ آپ تمام بزرگان ہیں سبی کی ذہنوں کے اندر ہی بات ہوگی کہ یہاں پر جو سال سال کر کے تین حصوں میں ڈیویڈ کیا گیا ہے زندگیوں کو یہ میٹس کی طرح نہیں ہے کہ جو سال سال کی بردے ہو گئے اس کے بعد آٹھوے سال آپ کی بردے نہیں منائے جائیں کیونکہ آپ غلام ہو گئے ہیں بادشاہ نہیں رہے یہ میٹس کا کوئی سمس نہیں ہے کہ جس میں سال سال کے اندر کوئی الگ ہمارا رویہ ہو اور پھر آٹھے سال سے ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے ہیں بادشاہ ہو جائے ہیں وہ غلام ہو جائے یہ اس کے بات نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بغیر بتائیں نامحسوس طریقے سے ہونی چاہیے یعنی جب وہ بادشاہ بھی ہو تو واقعا اس کے سر پر کوئی تاج نہیں رکھا ہو اسے کوئی نیا لباس ہی پہنائے ہو لیکن ہمارا انداز یہ ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کر رہا ہے لہذا اس کو بہت پیار سے ٹریٹ کیا جائے ہیں لیکن جب سال سال سے آٹھوے سال کے داخل ہونا شروع ہو جائے اور یہ بھی بلکل آپ میں اس کی طرح نہیں سمجھے گا کہ ایک دن پہلے جب سال سال کے در تو الگ رویہ ہوں آٹھوے دن آٹھوے سال کے انداز داخل ہونے کے بعد ہمارا رویہ تتیل ہو جائے یہ گریچولی چینج ہونا چاہیے یعنی چھ سال سے ہوتے ہوتے ساتھ سال تک ہمارا تھوڑا سا رویہ چینج ہوتے ہوتے ہیں اب کونسا رویہ آنا چاہیے اب وہ غلاموں کی طرح ہو غلام کی طرح ہوں کیا مطلب اس کو ماننا شروع کرتے ہیں اسے کان زیادہ لینا شروع کرتے ہیں یہ مطلب بھی دیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کہیں وہ اس میں یس کہیں جو آپ کہیں اس کے اندر یس کہیں اور اگر وہ نو کہتا ہے تو اسے سمجھائیں بتائیں کہ نہیں یہ چیز ہم نے اس لئے کہی ہے کہ آگے تمہارے ٹریننگ ہو سکے تاکہ تمہارے برسک ہو تو اس میں غلام ہونے کے مطلب یہ ہے کہ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ چشم کہتا ہے اوکی اوکی سر اس طریقے سے اس کا انداز ہونا چاہیے اور ہمارا بادشاہ والا پھر ہستے ہستے جب وہ چودہ سال کے مرل تک پہنچ جائے تو تیرہ چودہ پندرہ سال کے اندر پھر اس کے لئے ہماری تربیت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنا وزیر بنا لے وزیر کا کام کیا ہوتا تو زمانے میں اس سے مشورے لیے جاتے تھے تو یہ والدین کیلئے درس ہے کہ جب بچہ اس ایس سے گزر جائے تو اب اسے غلام بنا کر نہ رکھیں کہ وہ ہماری ہاتھ بات میں یس یس کرتا رہے تھا بلکہ اب اسے مشورے کے انداز میں بات کو سمجھائی جائے اس سے بھی کچھ سیکھا جائے رائے لی جائے اور اسے بھی کچھ رائے دی جائے تو پھر انداز تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے کبھی کبھار اس موضوع کے اوپر ویسے تو ڈسکریشن ہونی چاہیے اور بہت کمی ہیں ہمارے یہاں لیکن کبھی کبھار اسے بہت کلی طور پر بیان کر دیا آتا ہے کہ ینگسٹرز کے بارے میں آپ کو لیکچر دینا ہے یا تو الحمدللہ کافی موضوع کو اس میں سپائٹ کیا اور بہرحال ایک ایج گروپ بھی موجود ہے لیکن ینگسٹرز کے اوپر آپ کو درز دینا ہے تو اس کے انداز دس سال کا بھی ہے اس کے انداز تیس سال کا بھی ہے تو دس سال کی تربیت کرنے آزالگ ہے تیس سال والے کی تربیت کرنے آزالگ ہے سبھی کوئی بات نہیں بہن کیا سکتی ہے کلاسیفکیشن کرنا ضروری ہے تو پھر وزیر والا انداز ہو اب نارملی اس ایج کے اندر جس ایج کے اندر آپ اور میں موجود ہیں تو والدین ہم سے مشورہ طلب کریں ہم انہیں مشورہ دیں یہ انداز ہو تاکہ پھر بات آسانی سے منتقل ہو سکیں جو جنریشن کیاپ آگیا ہے اسے دور کیا جائے ختم کیا جائے کسی نے کیا خوب ایک بات کہی اور چونکہ ماحول پھوڑا سا سجیدہ ہوتا جا رہا ہے لہذا ام ایک بات ہی بیان کرتو کہ اگر ماں باپ کی بات سے بیٹا نماز روزے کی طرف نہیں آتا تو پریشان نہ ہو محولے کی کسی کو کہہ دیں کہ وہ نماز روزہ پڑھنے لگے نہ صرف یہ کہ وہ نماز روزے کا پاہنے ہو جائے گا بلکہ وہ اعتقافی بیٹھنا شکر ہو جائے گا اس ایج کا تقاضی کچھ اور ہوتا ہے اس ایج میں انسان کسی اور طرف مائل ہوتا ہے لہذا کبھی کبھار ماں باپ کی بات کو ویسی توجہ نہیں دیتا البتہ اسی رسالہ حقوق کے اندر بہت خوبصورت بات امام نے بیان فرمائی ہے یہ فرمائی ہے کہ دیکھو والدین سے بھی بیان فرمائی ہے کہاں کہ اگر تم نے بیٹے کے اس طریقے سے ڈاٹھنے کے بعد اور غزبناک ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور بڑا ہو گیا تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بڑا ہے فلا بڑا ہے کہا جائے گا کہ اس کے ماں باپ بھی بورے ہیں اس کے ماں باپ کی تربات آئے گی یہ فیملی بری فیملی شمار کی جائے گی لہذا ماں باپ کو بہت زیادہ اس کے اندر حساس ہونے کی ضرورت ہے سنسٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تیسرے امام حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے روایت بہت خوبصورت ہے اور جوانوں کے لئے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے ایک جوان آیا امام کی ختم کو کہنے لگا یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی بات اس نے امام کے سامنے کہہ دی کہنے لگا کہ مولانا میرا گناہ کرنے کے بہت دل چاہتا ہے میں کیا کروں تھوڑا تصور ہونے فرمائیے گا کہ کیا ایسی بات ہم کسی عالم سے بھی کہہ سکتے ہیں عالم سے بہت دور کی بات اپنے ماباب سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں شاید دوئیس آقاس میں ایک حصہ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے امام اور سرکاری سیدو شہدہ جوان آنے جنت کے سردار ان کا اس دنیا میں ایک زندگی گزارنے کے طریقہ ہی ہوتا تھا کہ جوان انہیں اپنے دوستوں کی طرح سمجھتے اس طریقے سے ایک دوست دوسی دوست سے اپنے بات کو شیئر کرتا ہے اس طریقے سے شیئر گیا کرتے تھے یہ ہم سب کیوں پر اعتراض ہیں کہ اس ڈریس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دور ہو جائے یہ ٹائٹل کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کو دور کیا جائے یہ فاصلہ بڑھائے جائے فاصلہ کم کرنے کی بات اگر آخر امام کے رسول کے سچے پہلوکار ہیں تو یہ فاصلے کم ہونے چاہیے دوریہ کم ہونے چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے آگر اپنے مسائل کو ہم سے پوچھ سکیں اور ہم بیان کر سکیں اب پوچھ سکیں اگر آتا ہوگا تو بیان کریں کہ نہیں آتا ہوگا اللہ علیہ کا ازال کریں کہ ہم خود اس مسئلے کے در گرفتہ آ رہی کہیں گے امام کی خدمت میں آیا کہا کہ میں گناہ کے میں چاہتا ہوں میں کیا کر رہے ہیں امام میں بھی یہ نہیں برمایا کہ خبرداری تم کس طرح آگے آگے سوالت کر رہے ہو یاد دور ہو جا دفع ہو جاؤ امام نے بیان برمایا کوئی بات نہیں انجام دو لیکن انجام دینے سے پہلے پانچ باتوں کو ذہن میں رکھنا اس کے بعد انجام دینا کہ پانچ باتیں کونسی ہیں بڑا خوش ہو کر سندھنا ہے بات کو کہ وہ میرے لئے پانچ باتیں مسئلہ نہیں ہیں جیسے اگر کسی کو کہا جائے کہ فلان سے اگر شادی ہونی ہے تو یہ پانچ کام کرنے پڑے گی پھر ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں میں سارے کام کرلوں گا جہاں تک پہنچنا ہے اس کی رسال کا فکر ہوتی ہے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بتائیے وہ پانچ کام کونسے ہیں پہلے کام یہ ہے کہ جو اللہ کا کھاتے ہو کھانا چھوڑ دو کھاتے اللہ کے ہو اور پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرنی ہے مناسب بات نہیں اللہ کا کھانا چھوڑ دو کسی اور کا کھاؤ اور پھر کرو گنا کوئی بات نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے اللہ ہی کہا ہے کوئی کھا رہے ہیں کہ پھر اگر اللہ کا ہی کھا رہے ہو ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حکومت ہے اس حکومت اور ٹیٹریٹ سے باہر نکل جاؤ کسی اور کی ٹیٹریٹ میں چلے جاؤ کسی اور کی حکومت میں چلے جاؤ پھر وہ جو ایسا کہتا ہے اس کے مطابق چلو اللہ کے مطابق نہ چلو اس کی حکومت سے باہر چلے جاؤ یہ بھی نہیں ہو سکتا پوری کائنات اللہ کی حکومت ہے تیسری بات تیسرا کام یہ بھی کر سکتے ہو کہ تم کہیں ایسی جگہ چھپ کر گناہ کرو کہ خدا نہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پردوں کے اندر چلے جاؤں جتنے بھی قبروں کے اندر بند ہو جاؤں خدا تو دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ بھی مسئلہ ہے تو پھر ایک اور کام کرو کہ وہ کام یہ ہے کہ تم جتنے گناہ چاہتے ہو کرتے جاؤں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب موت کا وقت آئے حساب و کتاب کا وقت آئے تو ملکم موت کو کہنا کہ میں مجھ سے دور رہا میرے قریب نہیں آنا اگر تم موت سے بس سکتے ہو تو زندگی میں جو کرنا کرلو موت بھی آنی ہے حساب و کتاب دینا ہے کہ نہیں موت سے بھی نہیں بس سکتا کہ اگر موت سے بھی نہیں بس سکتے تو ایک اور کام ہے موت آ جائے گی حساب و کتاب ہو جائے گا لیکن جب تمہیں پکڑ کر جہنم پہ جانا چاہے تو جہنم کے مالک سے کہتا ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں پھیکو میں جہنم میں نہیں جاؤ گا اگر اتنی جرت ہے اتنا کہہ سکتے ہو تمہارا اختیار اتنی خدرت ہے ٹھیک ہے پھر کرو گرت اگر ان ساری چیزوں سے تم فرار نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ پھر گناہ سے فرار کرو گناہ سے دور رہی کچھ کرو تو سمجھانے کا انداز جو نوجوانوں کو ہوتا ہے وہ الانداز ہوتا ہے یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ امام انداز کی خبردار یہ کام نہیں کرنا لیکن امام نے وہی انداز اختیار کیا جو وزیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اس سے کچھ باتیں سنی جاتی ہے پھر اسے سمجھائی جاتی ہے امام نے وہ انداز اختیار کیا جو نوجوانوں سے یہ انسرز کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد وعالم ایک اور شخص نبی اکرم کی خدمت میں آیا اور جوان تھا نبی اکرم بڑا خوش ہو اس کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ دین کے راستے کی طرف ہے نبی اکرم نے سوال کیا اور یہ ہم سب کو بیدار رہے گا ہمیشہ جواب دینا چاہیے کبھی کبھر ہمارے خود جو زاوی ہیں نظریات ہمارے وہ نظریات کے بھی کبھر ٹھیک نہیں ہوتے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن اس جوان نے بہت سو سمجھ کے جواب دیا نبی اکرم نے کہا کہ تم بڑے خوش ہو رہا ہو یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہ بہت محبت کرتا ہوں شدید محبت کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے کرتے ہو کہا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہو کہا اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو کہا اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو سنیں گے پھر آنکھ سوال کیا کیا ہے پیغم نے سوال کیا بتاؤ کہ اللہ زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے کرتے ہو اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت کی لئے احسن تم اور اپنے صحابہ سے محبت کرتا ہے تم بھی بیسے اسے سیکھو محبت کرو صحابہ کا مقام اتنا بلند لیکن اس جوان نے اتنا خوبصورت جواب دیا اس کو پتا ہے مراحل کیا ہے لیولز کیا ہے تو جب نبی اگرم سے بھی انسان محبت نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کہ نہیں مجھے اللہ سے زیادہ نبی سے محبت ہے تو پھر کوئی اور محبت کے بارے میں انسان یہ کہے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اور میں اس کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی معصیت کوئی نافرمانی جو کچھ وہ کہہے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں انسان کو لیولز معین کرنا چاہیے کہ کون کس لیول پر ہے زیادہ نبی اگرم فرمائے اے میرے صحابہ اس سے سیکھو کہ یہ اس سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو ساری زندگی کے انسان کے دار و مدار اللہ کی محبت پر ہو میں جو جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت کے بیاسے کر رہا ہوں اور پھر انسان کی زندگی کا کشا تطیل ہو جاتا ہے جب اس طریقے سے انسان اپنی زندگی باگے بڑھاتا ہے اللہ وہ مجلسی کی خطپن میں ایک شخص آیا شکایت کرنے لگا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعات میں کچھ انٹرسٹ ہے ورنہ اگر میں نے واقعات بیٹھ نہیں کیے تو شاید پوری کلاس ہو جائے گی تو بسلسل آپ کی خطپ میں میں واقعات درس کر رہا ہوں اللہ وہ مجلسی کی خطپ میں ایک شخص آیا کہ ان لگا کہ میرا پڑوسی ہے بہت زیادہ نافرمان بہت بڑا فاضح فاضح ہے گانوں کی آوازیں ہم تو پہنچتی ہیں گالم گروج اور دھوکہ دہی اور جھوٹ اور یہ ساری چیزیں اس نے عام کی بھی ہیں کوئی اس کا علاج کریں اس کو سمجھائیں کیا کریں اچھا ایسے معاملات کے در کوئی عام عالم ہوں تو کہیں گے کسی اور سے رابطہ کریں انسان کنار کا شیخ داری نگوش کرتا ہے لیکن یہ جو واقعا عالم باعمل ہو وہ گوش کرتے ہیں کہ مجلس میں ہزار ہزار لوگوں سے خطاب کرنے کے بجائے اس ایک شخص کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو ہماری آقمت سبر جائے قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَحْيَعَا فَأَنَّمَ أَحْيَنَّا سَجَمِعَا تم سارے انسانوں کی ہدایت کرنے کی پرمان نہ کرو سارے انسانوں کو زندہ کرنے کی فکر نہ کرو تم نے اگر ایک انسان کو زندہ کر دیا یا نہ اس کی ہدایت کر دی تو یہی سمجھ لو جیسے سارے انسانوں کی ہدایت کرتی تم بڑے دعوی نہ کرو چھوٹی چھوٹی سی سے شروع کرو یہی سمجھو کہ جیسے تم پوری دنیا کی ادائیت کر دی علامہ مجلسی نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ایک دن اس کی دعوت کرو اور مجھے بھی بلاؤ اس نے دعوت کی اس شخص کو بھی بولایا بڑوسی جو تھا اور انگرہ مجلسی کو بولایا علامہ مجلسی کو جھوٹی شخص کر دی بہت بڑی شخص کر دی اور یہاں پر آپ سب واقع ہوئے لیکن میں تعرف کے اندر ایک چھوٹا سو جب لرس کروں کہ انہوں نے ایک سو دس جلدی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے چلتے ہیں یعنی والیومز اور ایک ایک والیوم بھی آپ سمجھ دیجئے کہ اس سائز کی ہے یعنی جس ایک سائز اس سائز کی کتاب لکھنے کے لیے انسان کو پوری زندگی چاہیے ان کی زندگی اگر ہم ایک سو دس سال پر فرس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں کتابیں لکھنا شروع ہوگے اور ہر سال ایسے ایسے کتابیں لکھا کرتے ہیں اس قدر میں انہوں نے کتابیں لکھی البتہ ایک پوری ٹیم بھی تھی اس کے اندشامل تھی لیکن ان کی نظارت تھی اس کو پڑھنا اس کو چیک کرنا اور بہرات پوری انہوں نے وہ زمانے کے اندر یہ کتاب لکھی ایک سو دس جلدے کتاب بھی ہر اور یہ صرف یہ ایک اُڑ کا کام ہے باقی تو اور کام بھی تھی ان کا ایک لقب ہے سمانیہ سمانیہ آربی کا لفظ ہے اس لفظ کا مطلب کسی کو معلوم سمانی سمانیہ ایٹ اور سمانین کہا جاتا ہے ایٹی کو تو سمانیہ یا سمانین ان کا لقب ہے ایٹی لقب کیوں یہ ان کو دیا گیا اس لیے کیونکہ وہ ایٹی سال کے عمر میں زنیا سے رقصت ہوئے اسی سال کی زندگی گزار انہوں نے اسی کتابیں لکھی یہ ایک کتاب تھی بیار میں ہوا اس کی علاوہ اور سیونٹی نائن کتابیں لکھی ایٹی ان کو اس لیے بھی لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایٹی گاؤں اور علاموں کو شیعہ کیا تھا اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز اللہ مجھے اسی کے باس کام بہت ہے لیکن دیکھا کہ یہ ایک میجر مسئلہ ہے بہت ضروری کام ہے اور کبھی کبھی بار ایک سال جو کام بہت بڑے کر جاتا ہے اس کو شاید پروڑدگار اتنا زیادہ رواج نہیں دیتا اتنی اس کی تبلیغ نہیں ہوتی اتنا زیادہ اس کا پروپرگینڈا نہیں ہوتا جتنا ہی چھوٹا سامل ہوتا ہے پروڑدگار اس کو بہت پھیناتا کہا کہ اسے بھی دعوت دینا مجھے بھی دعوت دینا آگے دونوں ایک سپرے پر بیٹھ گئے وہ بدماش آدمی آگے بیٹھا ہے لیکن دیکھا کہ اللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے آیت اللہ مرجے بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا بات کہے دونوں کی فیلڈ ہی نہیں ملتی آپس پر دونوں خاموش بیٹھے ہیں اللہ نے مجھے اسی کافی دیر تک خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ وہ جو باتونی بشخص تھا اور بدماش آدمی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ لوگ کا آخر میں یعنی لپے لبات کیا ہے آپ کی خلاصہ کیا ہے زندگی کا یہ جو ایسی آلیمانہ زندگی گزارہ ہے اس کے خلاصہ کیا ہے اللہ وہ مجھے سے نے کہا کہ آپ کی زندگی خلاصہ کیا ہے کہا کہ ہماری زندگی میں تو بہت ساری باتیں بڑے اس کے اندر کام کی نقطیں ہیں کہا کہ اس میں سے کچھ بتائیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے نمخ حرام ہی نہیں کرتے جس کا نمخ کھایا اس کے نمخ حلال ہی ہے جس کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس کو ویسے ہی عطا بھی کیا اس کو ویسے ہی دیا ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو کہا اچھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے کہا کہ ساٹھ سال ہے تقریبا میری عمر ہے کہا یہ بتاؤ کہ یہ ساٹھ سال ہے تو خدا کے کتر نمخ کھایا کہا کہ بہت منت نمخ کھایا ہے اور یہ کہتے ہیں رونے لگا کہ جس کا تم نمخ کھاتے ہو کہتے ہی ہو کہ اس کے نمخ حرام ہی نہیں کرتے خدا کے کتنے عرصے سے نمخ کھا رہے ہیں اسے کی نمخ حلال ہی نہیں کرتے کہتے ہیں وہ رونے لگا اور روتا روتا اس محفظہ چلا گیا اگلے دن دوبارہ آیا اللہ محمد جسی گھر پر کہا کہ مجھے بتائی کس طریق اس میں استعفال کر کبھی کبھر وہ ایک جملہ اتنا ہیٹ کرتا ہے ایسان کی دل کے اوپر پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ساتھ ایمام امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بوشہر حافی کا واقعہ بہت مشہور ہے بوشہر حافی بیسی در ایک سے دنیا داری کے اندر اور ایش و اشرت کے اندر غرب تھا امام اس دروازے کے قریب سے گزرے سوال کیا اس کنیسے کے جو دروازے سے باہر آئی تھی کہ یہ کس کا گھرہ ہے کہا کہ بڑے آدمی گھرہ ہے کہا کہ وہ جو بڑا آدمی ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے کنیس کو غصہ آگیا کہا کیسے ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیسے عجیب غریب باتیں کر رہے ہو اتنا بڑا گھر ہے کسی غلام کا گھر ہوگا آزاد آدمی کا گھر ہے او زمانے میں غلام اور آزاد ہوا کرتے تھے عبد اور مولا ہوا کرتے تھے کہا کہ یہ تمہیں کسی غلام کا گھر نظر آتا ہے اتنا بڑا گھر ہے آزاد آدمی کا گھر ہے کہا کہا لگتا ہے یہ آزاد آدمی کا گھر ہے یہ کہہ کر نکل گیا اور جو اتنی دیل ہوئی اس کنیس کے اس گفتو کے اندر اندر آئی گوشرافی نے سوال کیا کہ تو کس سے گھر گھر سے باہر نکلے کس سے باتیں کر رہے تھے کہا کہ نہیں مارو کوئی نام آفور قسم میں نعوذ باللہ آدمی تھا وہ اسے سوال کرتا ہے یہ گھر کس کا ہے غلام کا ہے یہ آزاد کا ہے میں نے کہا زیاد سی بات ہے آزاد کا یہ گھر ہے تو کہتے ہو چلا گی لیکن یہی آزاد کے گھر ہونا چاہیے یہ آزاد کا مفہوم اس زمانے میں ایسا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آزاد جو چاہے کر سکتا ہے لیکن جب اس کنیس نے بتایا ایمان کو جملہ یہ ہے کہ ہاں یہ کسی غلام کا گھر نہیں ہو سکتا یہ کسی آزاد کے گھر ہے تو وہ شرافی روگے لگا کہ ہاں میں صحیح تمہارے لیے تو میں آزاد ہوں لیکن میں اس کا تو ابھی بھی غلام ہوں لہذا اگر اس کا غلام ہو تو ایسا کرنا ہی ہونا چاہیے یہ کسی آزاد کے گھر ہو سکتا ہے جس کے درس کی بھی نافرمانی ہو رہی اور وہ شرافی تبدیل ہو گیا تو یہ زندگی کی کچھ درس ایسے ہیں جو اس عمر کے اندر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے زندگی کے حدف کیا ہے میرے ڈائریکشن کیا ہے کہ صحیح ڈائریکشن کی طرف میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا اب جو اس ایج کے اندر انسان ہیں وہ نالج بھی آثر کرنا چاہتا ہے اینرڈی بھی اس کے اندر بھرپور ہے اور اس بھرپور اینرڈی کو اس کو کہیں پر ایکزٹ بھی کرنا ہے خارج بھی کرنا ہے کئی سارے اور باتیں بھی ہیں میں اچانا سے اپی ٹائپ دیکھا تو پتا چلا کہ کافی وقت گزر گیا ہے اب کس بات کو مبین کرو کس بات کو مبین کرو ایک دروت بڑھ دیجئے گا محمد و عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس چھوٹی چھوٹی میں اب باتیں اشارے کے اندر آپ کی خدمت بہن کر دیتا ہوں اس کو مشاہ اللہ آپ خود ہی دیکھئے گا ملائزہ فرمائیے گا اگر نوٹ کرنا چاہے تو اسے لکھ لیجئے گا قرآن کریم نے بھی کچھ جوانوں کا ذکر کیا اور کہاں کہاں کیا ہے کیسے کیسے کیا ہے اس کو آپ خود جا کر دیکھئے گا میں سے ان کی ریفرنسز آپ کو بیان کر رہا ہوں جو چھوٹا ایج گروپ ہے یعنی جو سات سال سے چودہ سال تک کے درمیان گئے ایج گروپ ہے اس کے لئے اگر بعد قرآن کریم جو بیان کی ہے وہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیت ہے اپنے بیٹے کو وہ نصیت کا انداز بتا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی عمر ابھی بہت کم ہے بہت پیار اور محبت سے انہیں ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں یعنی کسی بڑے آدمی کو اس طرح کی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت سار مرائل سے خود گزر چکا ہوتا ہے لیکن ان کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کچھ چھوٹے بچے کو ایک شفیق بات سمجھا رہا ہے کس طریقے سے تمہیں سندھے گزارنی چاہیے تو جنابی لقمان نے جو اپنے بیٹے پر نصیتیں کی ہیں وہ سورہ لقمان سورہ نمبر چھٹی وال آیت نمبر سیونٹین سے نینٹین بلکہ کچھ آیتیں پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جہاں سے اصل شروع ہو رہا ہے پیغام تو وہ آیت میرے خاص سے کچھ پہلے کی آیت ہے آئیت ٹویلف یا ٹھٹی نمبر کی آیت ہو گی تو قرآن نے جو اس واقعے کو ذکر کیا ہے بڑا شاندار الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کے انداز میں کہہ رہے تھے یا بنیہ اے میرے لال اے میرے بیٹے یعنی انداز کتنا خوبصور بیان کیا ہے کہ ایک نبی خدا یا نبی نابی بعض امیتوں کمتابقوں شاید نبی نہیں تھے تو ایک بڑا عالم اور دانشور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے یا بنیہ اے میرے لال لا تشرک باللہ اللہ کا کسی کو شریح قرار نہیں دینا اللہ کا کسی کو برابر نہیں سمجھنا ان الشرک لظلم عظیم کیونکہ اگر تم نے کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پھر اس کے بعد والدین کے بارے میں نصیحت کیا اور والدین کے بارے میں کچھ اور آئیتیں آئیں جو نصیحت کا ظاہرت حصہ نہیں ہے پھر اور نصیحتیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا بہت زیادہ غرور میں مطلعنا ہونا لا تمشی فی الارض مرحا زمین میں بڑے اکڑ کرنا چلنا اور اپنی آواز کو دھیمہ رکھنا یہ ساری نصیحتیں جنابی لقمان نے اس حصے میں بیان ترمائی پھر اگر شاید کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ایج گروپ اگر بڑھ جاتا ہے تو جنابی یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود جو آپ سورہ یوسف سورہ نمبر ٹوائل آیت نمبر ٹوئنٹی سیون سے ٹوئنٹی نائن تک اور اس کے آگے اور پیچھے کی آیتوں کو بھی دیکھیں تو پورا واقعہ انسان کو بہت اچھا لگے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی پیریٹ سے گزرے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو صحیح ڈائریشن پر رکھا جنابی یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے تو زولیخہ کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے کی بڑے اتناس ہے زیادہ سی مطلب ہے کہ واقعہ پیش آیا فرض کریں کہ آج کی صدیم اگر یہی واقعہ پیش آیا ہو کسی عالم دین کے کسی خاتوم کے ساتھ میڈیا کو بڑا چل جائے میڈیا کی صحیح سے پیش کرے گا سنسنی خیص خبر فلاں کو فلاں جگہ پر دیکھا گیا اور اس نے یہ کیا اس نے وہ گفت ہو کیا اس نے وہ کیا اور اس کو ایسے رنگ دیا جائے گا کہ جس میں جتنا زیادہ انسان کا انٹرس پڑھ سکتا ہے بڑھایا جائے اور انٹرس آن طور پر انسان کا اسی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے لیکن جب قرآن کریم میں اس وقت کو بیان کیا ہے تو جناب یوسف کی جملوں کو اور پورے اس واقعی کے اندر جو تین چار آیتوں کے اندر یہی ستائیس سے شاہد نوہنتیس آیت نمبر کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کے لئے بار بار کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ماذا اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کبھی یہ جملہ آئے گا میڈیا کے اندر کہ آلیم دین نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اللہ کو یاد کروایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میرا رب ہے جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے بار بار رب کا ذکر پروردگار کا ذکر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا ذکر یا اپنے نفس پر ظلم کا ذکر کہ ظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے لئے بات آئی ہے یہ جو میں نے آگے نوڑ بھی کی ہے تو اس طریقے سے قرآن کریم نے اس وقت کو بیان کیا ہے کہ ہم بیان اس لئے نہیں کر رہے گے تاکہ تمہارے بھی جذبان پھڑک جائیں بیان اس لئے کر رہے گے تاکہ تم سمجھو اس بات کو کہ اگر وہ اس مرحل سے گزر جاتے تو ہمیشہ ایک لئے شرمندگی اور ہمیشہ ایک لئے بربادی ہو جاتے یہ حضرت نے آپ کو ناسب بچایا بلکہ اس کو بھی اس گناہ سے بچایا تو اس واقعے کو آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم میں ان آیتوں کہتا پھر اور جو جوانوں کے واقعے تھے اب میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا باتیں بہت ساری رہ جائیں گی پھر اصحابِ کیف یہ بھی سارے جوان تھے اور جوانوں کا گروپ تھا گویا دوستوں کا گروپ تھا ایک جنہوں نے حق کے لئے آواز بلد کی ہے یعنی بہت سارے یہ گروپس ہوتے ہیں جو برائیوں کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن بہترال انہوں نے حق کے لئے آواز بلد کی اور بادشاہ وقت کی بات نہیں مانی اور شرک و بدبرسی سے بحفوظ رہے سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 اور اس سے کچھ پہلے اور بعد کی آیتوں کو دیکھئے گا اس طریقے سے جنابِ دعوت علیہ السلام جوان تھے ان کے بارے میں ذکر آئے ہے قرآن کریم کے اندر اور انہوں نے اپنی اس جوانی کو اپنی اس شجاعت اور بہادری کو استعمال کیا دشمن کی مقابلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ان کا ذکر ہے اسی طریقے سے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے شجاعت کا مظاہرہ فرمایا جو بتوں کو توڑ دیا اور نہ صرف یہ کہ بتوں کو توڑا ہے شجاعت کا مظاہرہ فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ آلیوانہ انداز میں آقلانہ انداز میں انہوں نے سبجھایا بھی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 60 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے یہ ہمارے آئنمہ کا بھی طرح امتیاز ہے اور اسی لئے انسان اٹیک ہوتا ہے ان کی طرف کہ کیسا وہ علم کا سمندر تھے نہ صرف ان کے تو بہادری شجاعت پائی جاتی تھی مولاہ متقیان عمیل المؤمنین حضرتِ علی ابن عبیتہ علیہ السلام کو ذکر کیا جائے تو ایک طرف وہ شعرِ خدا ہیں وہ فاتح خیبر و خندق ہیں فاتح بدرو ہونین ساری چیزیں ہیں لیکن دوسری طرف سے اتنے زیادہ بڑے عالم تھی اپنے زمانے کی اور کچھ واقعات ایسی جو واقعا ینگسٹرز کو اٹرک کرتے ہیں ان واقعات کو انسان پڑے البتہ کچھ کتابوں کا ترجمہ برحال ہوا ہے لیکن کچھ کا ترجمہ نہیں ہوا جیسے کتابِ ارشادِ شیخِ مفید بہت پرانی ہے ہماری کتاب ہے آزار سال پہلے کے لکھی ہوئی کتاب اس کا ترجمہ ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی اردو زمان میں اس کا ترجمہ حالی قابلی بل ہے یا نہیں ہے فارسی میں اس کا کئی سارے ترجمے ہو چکے ہیں ارشاد کتابِ ارشاد شیخِ مفید کی آئینمہ کرام کی ہسٹری کے اوپر وہ کتاب لیکھی گئی ہے اس میں ایک مقام پر انہوں نے مولاہ کائنات کے کچھ فیصلوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے کیسے کیسے فیصلے کی ہے اور خود مولاہ کائنات کے فیصلوں کے اوپر بڑے بڑی کتابیں اردو زمان میں موجود ہیں مولاہ کی قضاوت قضاوت یا فیصلے قضاوت کا مطلب وہی فیصلے تو اس موضوع پر بہت سارے کتابیں تخیبت تیس سفی کی آپ کو اڑھائی سو دو سفی کی کتابیں عراب سے اردو زمان میں مل جائے گی ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا بڑا خوبصورت ہے کہا کہ دو شخص آئے ہیں مولاہ کی خطبت نے کہا تاکہ ہم دونوں بیٹھے تھے دسترخان پر دن کا وقتہ کھانا کے لئے ہم بیٹھے تھے میرے پاس تین روٹیاں تھی میں نے تین روٹیاں نکال لی اس کے پاس پانچ روٹیاں تھی اس نے پانچ روٹیاں نکال لی دونوں ہم جب کھانے کے لئے بیٹھے تو ایک اور شخص آ دیا اس نے کہا مجھے بھی شریک کر دوں ہم نے کہا شاید یہ کھانا ہمارا بچی جائے گا اس کو بھی شریک کر لی تو بھی مسئلہ نہیں شریک کر لی اس کو اس نے بھی کھان لی ہمارے ساتھ جب وہ کھا کر چانے لگا تو اتفاق سے اس نے ہمارے روٹیوں کی پیسے دی ہمیں اور آٹھ درہم اس نے رکھی اور چلا گیا جب آٹھ درہم رکھے تو میں نے کہا کہ یہ آدھا آدھا تقسیم ہونے چاہیے چار مجھے دے دو چار تم لے لو تو جس نے پانچ روٹیاں نکال لی تھی اس نے کہا کہ نہیں میری تو پانچ روٹیاں تھی لہٰذا میں پانچ لوں گا تمہارے تین روٹیاں تب تین لو تو یہ دونوں اپنا کیس لے کر آئے والا کیا مولا نے پہلے تو فرمایا کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر چھگڑا نہ کرو جو آپس میں تیہ کر لے تو بس اسی پر راضی ہو جاؤ کیا خوبصورت امداز ہے کوئی قاضی اس طریقے سے سمجھانے والا ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو بلکل ایکزپٹ اس کا جواب چاہتے ہیں کہ آپ کا حکم کیا ہے اس کے اندر کہ میرا کتنا حق ہے اس کا کتنا حق ہے ہم ایسا آپ سے کوئی فیصلہ چاہتے ہیں امام نے کہا اگر ایسا فیصلہ چاہتے ہو تو تمہیں ہی نقصان ہوگا وہ جو تین روٹیاں والا تھا وہ کہا کہ تمہیں ہی اس کا نقصان ہوگا وہ کہنے لگا نقصان کیا ہوگا اپنے دل میں شاہ سوچنے لگا کہ صحیح مجھے چار نہیں ملے گی درم تو تین تو ملے گی امام نے فرمایا تمہیں اس کا نقصان ہوگا کہا کہ نہیں میں ایک زک اس کا فیصلہ چاہتا ہوں امام نے فرمایا پھر تمہیں صرف ایک درم ملے گا اس کو سات درم ملے گا اس نے یہ کیسے یہ تو بڑا آپ نے عجیب فیصلہ سنائے کہا کہ اگر تم اس کے منتے میں جاگنا چاہتے ہو تو اس کی لوجک یہ ہے کہ تم تین لوگ تھے تمہارے پاس آنٹ روٹیاں تھی فرض کرو تم تینوں نے برابر برابر سے ایک روٹیاں کھائی تو تین کو تم ملٹیپلائے کرو ان آٹھ سے جواب آئے گا چوبیس تم نے اس چوبیس کو فرض کرو چوبیس جب جواب آئے گا تو روٹیوں کے جو آٹھ روٹیاں تھی اس کو چوبیس ٹکڑوں میں تقسیم کر دو آٹھ روٹیوں کو چوبیس حصوں میں تقسیم کرو تو بڑے کر کے چوبیس اس کے بنا دو ٹکڑے ان چوبیس میں سے تم نے بھی آٹھ کھائے اس نے بھی آٹھ کھائے اس لئے بھی آٹھ ہے یہی ہوا ہے میرے ساتھ آٹھ اٹھا لیا تمہاری جو تین روٹیاں تھی اگر ہم اس کے ٹکڑے کرتے ہیں تو تمہارے تین روٹیوں کے بنتے ہیں نو ٹکڑے ہیں اور اس کی بارس روٹیاں تھی اس کی بارس روٹیوں کے ٹکڑے بنتے ہیں پندہ ٹکڑے ہیں تین سنگیں ڈیوائٹ کیا جائے ہر روٹی کو تو تمہارے تین روٹی کے تین روٹی کے تمہارے نو ٹکڑے بن جائے گے اور اس کی پانچ روٹیوں کے پندہ اہسے بن جائے گے کہ تمہارے جو نو ٹکڑے ہو گئے اس میں سے آٹھ ٹکڑے تمہیں اپنے کھا لیا ایک ٹکڑا تمہارا بجگے جو اس نے کھایا اس کےپندہ ٹکڑے بنیتے ہیں روٹیوں کے اس میں سے اس نے بھی آٹھ کھایا اس کے ساتھ اسے بجگے ہیں عمودہ ہے 7 درم اس کو ملنے چاہیے ایک طرف صرف ہوئے ملنا چاہیے اور یہ جواب سنگی پھر دونوں خوشی خوشی روان ہوئی تو رکھ بڑھ دیجئے گا محمد و آدم